بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب دوست امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے دوست حباب اپنے اہل و ایال کے ساتھ کھیرو کھیلیت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ پاکی ذات آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے دوستوں آج ہم بکری کی ایک ایسی نسل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکریوں میں دوسرے نمبر پر شمار کی جاتی ہے اور اس نسل کو بکریوں کی سب سے زیادہ منافع بکش نسلوں میں سے ایک میں شمار کیا جاتا ہے تو اس لیے آج ہم جانیں گے کہ یہ بہترین بکریوں کی نسل کون سے علاقوں سے تعلق رکھتی ہے اس کی پہچان خوبیاں اسٹری اور دودھ کی پیداوار کتنی ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ کتنی ہے اور یہ کہاں سے ملتی ہے یہ ساری معلومات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن دیکھنے کو ملے گی تو زیادہ ٹائمز آیا کیے بغیر چلتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو کی طرف دوستوں جسا کہ آپ ویڈیو میں یہ بکری کی نسل دیکھ پا رہے ہیں اسے الپائین گوڈز کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا جو آباہی ملک ہے جو اس کا اوریجن ہے وہ فرانس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے کئی ممالک میں بھی اچھی تعداد میں پائی جاتی ہے جن میں سویزر لینڈ اٹلی جرمنی اور یورپ کے ممالک بھی شامل ہیں اسے الپائین کے علاوہ دوسرے بھی ناموں سے جانا جاتا ہے جن میں الپائین پولیکروم امریکن الپائین اور فرانسیسی الپائین نام بھی شامل ہے اس نسل کی دودھ کی بہترین پیداوار کی وجہ سے اسے کراس بریڈنگ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی کراس بریڈنگ اتنی بہترین ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی عام دیسی نسل کو اس کے سیمن سے کراس کروائیں گے تو جو آگے سے نسل آئے گی اس کی دودھ کی پیداوار گروت اور خوبصورتی میں اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اس نسل کی جو سب سے خاص بات ہے کہ جو اس کا دودھ ہے وہ اتنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس میں ایسے ایسے وٹامنس پائے جاتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند اور مفید سمجھے جاتے ہیں اگر بات کریں اس کی پہچان کی تو اس نسل کو پہچاننا بہت ہی آسان ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی پہچان اس کے کھرگوش کے جیسے دکھنے والے کان اور شوٹی اور گول جسامت ہوتی ہے اور اگر اس کی رنگت کی بات کریں تو عام طور پر اس میں گہرہ لال رنگ پایا جاتا ہے لیکن کبھی کبار اس میں مکس کلرز بھی آ جاتے ہیں لیکن زیادہ تر اس نسل میں بلیک براؤن اور ریڈ کلر ہی دیکھا جاتا ہے اس میں شوٹا چہرہ پتلی اور گول لچکدار جسامت اور جبکہ کافی بڑا ہوانہ بھی پایا جاتا ہے اگر اس کی بریڈنگ ایج کی بات کریں تو عام طور پر یہ نسل دس سے چودہ ماہ کی عمر میں بریڈنگ کے لیے بلکل تیار ہو جاتی ہے اور اگر اس کی دودھ کی عوصت پیداوار کی بات کریں تو یہ روزانہ آٹھ سے دس کلو گرام تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کے دودھ میں بٹر فیٹ یعنی چکنائی کی مقدار تین سے چار پرسند تک ہوتی ہے اور جبکہ اس کے دودھ میں جو پروٹین کی مقدار ہے وہ دو سے تین پرسند تک ہوتی ہے اور اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو اس کی جو قیمت ہے وہ ایک سو بیس سے تین سو بیس امریکن ڈولرز ہے جو کہ آپ اس کا ریٹ چیک کر کے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں جو کہ پاکستانی روپیز کے حساب سے تقریباً تیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک بھنتا ہے اور اگر اس کو وہاں سے امپورٹ کیا جائے تو اس کے جو اخراجات آئیں گے وہ الگ ہوں گے اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نسل کتنے کی ہوگی اور بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور ہندوستان میں اگر کسی کے پاس ہے تو آپ ہمیں بتائیں تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نسل پاکستان اور ہندوستان میں کافی کم لوگوں کے پاس موجود ہے اور جن کے پاس ہوتی ہے تو وہ یہ نسل دیتے نہیں ہیں اگر دیتے ہیں تو بہت زیادہ پرائز میں دیتے ہیں اور بہت سارے دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس نسل کو امپورٹ کیسے کیا جائے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے آج تک بحرون ممالک سے کوئی بھی گائے بھینس یا بکری امپورٹ نہیں کی لیکن پھر بھی میں آپ دوستوں کے کہنے پر کچھ دوستوں سے رابطہ کر رہا ہوں جیسے ہی مجھے یہ پتا چل جائے گا کہ اس نسل کو کیسے اور کتنی قیمت میں امپورٹ کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس ٹوپک کے اوپر میں ایک اور ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو یہ ساری معلومات بتاؤں گا کہ اس نسل کو کیسے امپورٹ کیا جائے اور ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ دنیا میں جو یہ نسلیں موجود ہیں ان کو دیکھ سکیں کہ کونسی نسلیں دنیا میں ہیں کتنا دودھ دیتی ہیں آپ کو ان کی انفارمیشن مل سکے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن دیکھنے کو ملی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی آنے والی نئی سے نئی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جلدی سے جلدی مل سکے تو ملتے ہیں دوستوں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ